اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ و اتحاد نیوز اور آئین این سیون میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے بیلغام خطرے کے نشان کو چھو رہا ہے کیا ہوں گے احتیاطی تدابیر پھر ایک خاتون کی کورونا سے موت بیلغام ظلہ بھی اب خطرے کے نشان کو چھو رہا ہے پچھلے پانچ دنوں میں پانچ لوگوں کی موت اور چھٹے دن ایک اور خاتون کی موت اس کا احساس دلارہی کہ شاید بیلغام خطرے کے نشان کو چھو رہا ہے ہر روز پوزیٹیو مریضوں کی بڑتی تائدات معاشرے کو آگاہ کر رہی ہے پر اتنی ہی لاپروائی عوام کی جانب سے بھی دیکھی جاری ہے سیاسی لیڈروں کے میلے ٹھیلے جاری ہے تو کہیں پر بینا اجازت کے چھوٹے موٹے اجلاس بھی جاری ہے شادی کے لیے صرف پچاس لوگوں کی اجازت تو لی جاری ہے پر بھیڑ کئی گناہ زیادہ دکھائی دے رہی ہے اب کہیں تو حکومت بھی بے بس نظر آ رہی ہے پہلے سے مرجائیوے کاروبار پھر بے جان ہو رہے ہیں باہر سے گراہکوں کا آنا بند ہو گیا ہے تو ظاہر ہے بازار میں بھی چہل پہل کم دکھائی دے رہی ہے فیکٹریاں تو شروعیں پر مانگ نہ ہونے سے پروڈکشن بھی گھٹا جا رہا ہے ظاہر ہے مزدوروں کو نوکری سے نکالنا مالکوں کی مجبوری بن رہی ہے مہنگائی دن بدین اپنا بھیانک روب دکھا رہی ہے سکول کالیجز بند ہونے کی وجہ سے نیچی سکول کالیجز سیاستیزاؤں کو بھی نوکری سے نکالا جا رہا ہے سکول نہیں تو بچوں کی فیس بھی جمع نہیں ہو سکتی ہے اور ٹیچرز کی تنخواہ ادا کرنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے خیر بیلغام میں کورونا عبا نے اپنا کہر جاری رکھا ہے پورا ملک اسکلپیٹ میں آ چکا ہے صرف ایک ہی دن میں پچیس ہزار کے پار پوزیٹیو مریضوں کا پہنچنا تو ایک ہی دن میں چھے سو تیرہ کی موتیں واقع ہونا ریاست کرنا ٹک میں ایک دن میں دو ہزار کے قریب پوزیٹیو مریض پائے گئے تو چالیس کے قریب موتیں ہوئے ہیں بیلغام زلہ پوزیٹیو مریضوں کی تاعدہ چار سو کے قریب پہنچے ہیں شنولی میں دو خاتون بھی پوزیٹیو پائے گئے ہیں تو انگول ہنمان نگر سے بھی پوزیٹیو پائے گئے ہیں ہنمان نگر کے پینتیس سالہ نوجوان جو خود آئی سی امار میں لیپ ٹیسٹنگ میں ملازمت کرتا ہے پوزیٹیو ہونے کے بعد گھر میں ہی آسولیشن کیا گیا ہے یہ پہلا معاملہ ہے جو پوزیٹیو کو بھی گھر میں آسولیشن کیا جا رہا ہے چورہ تر ایکٹیو مریضوں پر علاج جاری ہے جس میں چار لوگوں کی صحت بے حد خراب ہونے کی بھی تلازل ہوئے اور بھی مرنے والوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے اس کا قیاز بھی لگایا جا رہا ہے بیلغام کارپوریشن کو بھی عوام کے لیے بند کیا گیا ہے کمیونٹی سپریڈ ہے بڑے پیمانے پر وبا فیلنے کے در سے بیلغام کارپوریشن کو بند کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے اب تو سکولوں کا تو اللہ ہی مالک ہو گیا خیر اساتیزاؤں کو سکول میں آنے کا فیصلہ وزارت تعلیم کی جانب سے لیا گیا تھا پر اب ٹیچروں کو بھی ورک پرام ہوم کی اجازت دی گئی ہے دیہات کریوں میں ابھی بھی بس اس کے انتظامات مکمل نہیں اور بس اس میں سپر کرنے سے بھی کورونا وبا فیلنے کے معاملے سامنے آ رہے ہیں کئی جگہوں پر غام والوں نے ہی بیلغام شہر سلڈاؤن کیے گئے جگوں کے نام یا لورک راس وڑگاؤں ونٹ موری کاللی نیو گوڈ شیڈ روڈ سورپ تیٹر ڈورگلی وڑگاؤں ساداشیو نگر بھوئی گلی مہانتش نگر نہرون نگر سباش نگر جوشی مڑا خاص باق کلائیگار گلی سنت دنیانشور نگر ہنوان نگر انگول ویر بھدر نگر جن کی تطفیل کل عمل میں آئی تھی ان کے گھر کے گیارہ افرادوں کو کارنٹین کیا گیا اسی طرح سے کیمپ پولیس تھانے کو دو دن سنڈ ڈاؤن کرنے کے بعد پھر سے کھولا گیا گیارہ پولیس والوں کو بھی ہوم کارنٹین کیا گیا اب پولیس نرس ڈاکٹر لیپ ٹیکنیشن ہی کورونا متاثر ہونے سے فکر میں اضافہ ہوتا جا رہا کہتے مسئبت آتی ہے تو تنہا نہیں آتی اسی طرح سے ملک مسئبت میں ہے پریشانی میں ہے ایک طرف پڑوسیوں سے جنگ کے بعد مڑا رہے ہیں چین پاکستان نیپال بھوٹان لنکا بھارت کو ڈر آ رہے ہیں وہی دیش میں کورونا وابا سے مرنے والوں کی تائداد کے ساتھ متاثرین کی تائداد بھی لاکھوں میں ہے کاروار بند ہونے کے برابر ہے تو بارش بھی اپنا کہر برسانے کے مرنے والے دنوں میں بارش کا موسم ہے اور بخار خانسی سردی کے مریض اور بھی بڑھ سکتے ہیں مطلب ابھی کورونا کا اصل چہرہ آنا باقی ہے لہٰذا ایسے وقت میں حکومت کی کیا حکمتی عملی ہوگی کیسے ان مسئبتوں کی فیرس سے لڑیں گے ایسے کئی سوالوں میں ڈر اس بات کا لگتا ہے کہ دیش کو متحد کرنے کی وجہ ہے کہیں سیاسی لیڈر اپنے ناکامی کو دھرم کے نام پر نفرت کے آڈ لے کر کسے اور کو ذمہ دار ٹھہرا کر اصل مددوں کی دشا ہی نہ بدل دے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ اندبکتی دیش کو ضرور لے ڈوبے گی اتحاد نوز دیکھنے کلے شکریہ اللہ حافظ